اچھا جی آج آپ کو ہے ورڈپریس کا فرس لیکچن ٹھیک ہے کل ہم نے بیسک انٹروڈکشن کیا تھا تو آج ہم دیکھیں گے کہ دیریکٹریز کریں گے سارا کچھ آپ کو خود بھی کرنیے پڑے گی جہاں آپ کے آگئے ٹھیک ہے تو گھر سے دیکھئے کہ ساری چیزیں سمجھیں گے ٹھیک ہے تو کل میں نے آپ کو ہوسٹنگ کبتا ہے کہ ہوسٹنگ موٹ اس ہوسٹنگ ٹھیک ہے تو ہوسٹنگ بیسکلی ہوسٹنگ بہت سی کمریز پروائیڈ کرتی ہیں جیسے ہم لے لیں جی یہاں پہ نیم چیپ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری کمریز ہیں جو میں بیسک بیسک مین مین کمریز وہ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بلو ہوسٹ بھی ہوسٹنگ کی سرویسز اور پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے گو ڈیڈی ہے جیسے گو ڈیڈی پروائیڈ کرتا ہے ہوسٹ ہوسٹنگ بہت ساری کمریز پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی کمری سے جا کے ہوسٹنگ پروچیس کر سکتے ہو جب آپ ہوسٹنگ پروچیس کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو ایک ڈومین بھی ریکوائیڈ ہوتی ہے اپنی ویب سیٹس کو ایکسس کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہوسٹنگ میں جو بھی ڈیٹ ہوگا وہ بغیر ڈومین کے ایکسس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کی جتنی جو کمپنی کی اوفیشل ای میلز ہوتی ہیں وہ بھی ساری جو ہیں وہ آپ کی جتنی بھی کمپنی کی ساری جو اوفیشل کیا کہتے ہیں ای میلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ساری آپ کی ہوسٹنگ کے اندر سے ہی کریئٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ہوسٹنگ ہیں ہم ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جا کے آگے کام سٹارٹ کرتے ہیں جیسے نیم چیپ ہے یہاں سے آپ کو سستی ہوسٹنگ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پر پاس ڈومین بھی ہیں یہاں پہ ڈومین کیا پروچیس ڈاٹ کام کے نام سے بھی ہے ای ای ڈومین کے ساتھ ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ ڈاٹ کام لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوسٹنگ دیں گے جس میں اسے سٹیلر پلان ہے ہیٹین پائنٹ فور فرسٹ شیئر تا پورا یہ ایک پیکج ہے ٹھیک ہے اٹھارہ ڈالر میں آپ کو مل جائے گی اسی طرح ایک ڈالر فرسٹ مانت ایزی ورڈپیس سٹارٹ رہا جسٹ ایک ویبسٹ چلے گی اس میں ورڈپیس کی ہو اور خوش نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو ای میلز اگر آپ نے ای میل ویرا اپنی پروفیشنل ای میلز ویرا کریئٹ کرنی ہے اپنی ڈومین کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو جیسے میں آج شیئر ایٹ تر ایٹ نہیں ہی سپاٹ ڈاٹ کام میں کر سکتا ہوں اس طرح سٹیلر پلس ہے یہ سٹیلر ہے اور اس سٹیلر پلس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینڈ بیٹھ ہو جو ڈیٹا ہے وہ زیادہ سٹیلر پلس ہے اس کمپنی سے بھی آپ بائے کر سکتے ہو اب یہ آپ کو اس کمپیر ٹو نیم ٹھوڑی سی ایکسپنسیف پڑی گی وہ جیسے آپ پاس گو ڈیٹی ہے یہاں میں بھی آپ کو تھوڑی سی ٹھوڑی سی ایکسپنسیف پڑی گی پر ان کی جو ہوسٹ گیٹر ہے جیسے ٹھیک ہے تو یہ کافی ساری سروسز ڈیفرنٹ کمپنیز پروائید کرتی ہیں ان میں ایک تیز یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم ڈومین لیتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑی سی اچھی کمپنی سے جا کے آپ لوگ ہوسٹنگ پرچیس کریں ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایکس اوقات وہ آپ کو بیک اپس اور جول کی سروسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو اچھی سروسز پروائید کرتی ہیں آپ کا ڈیٹا لاؤسٹ ہو گئے اس میں بیک اپ وہ آپ کو پروائید کرتی ہیں آپ کو لیگ نہیں کرتا ہمیں اس کے اچھی سموت چلیس کی ویب سائٹ کبھی کبھار اس میں مسئلہ آ جاتے ہیں ہیوی ہو جاتی ہے تو ہم نے جو بھی پروچیس کی گئے ففٹین تھاؤزر میں ہوسٹ کرتی ہے ای تنگ ون یئر کی ہے تھری ھیرس کی ٹھیک ہے پاندرہ ہزار میں میکتی ہے تو اس میں ہمیں اچھی خاصی بینڈویٹ بھی ہمارے پاس اور اچھا بزنس پلان ہم نے پروچیس کیا ہے ٹھیک ہے تو جس پہ آپ مطلقہ بھی کام کرو گے ٹھیک ہے تو کسی بھی ڈومین کو ڈومین آپ جب اس کے ساتھ کنیٹ کر لیتے ہیں تو آپ جس پہ کام کرتے ہیں ہوسٹنگ کو بیسیکلی جو آپ کی کچھ چی میں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جیسے میں اس کے آگے لکھوں انگر تک چی پنیٹ ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک ڈومین بھی کنیٹ ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ ڈومین بھی کنیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو مین بنائن ہوتے ہیں وہ آپ کی پریمری ڈمائن ہوتے ہیں باقی آپ کی سب ڈومائن کھتے ہیں پریمری ڈومائن جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ سی پینل کو ایزی ری اکسس کر سکتے ہو اور دوسری جو سب ڈومائن ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس بس وہاں پڑھی ہوتا ہوتے ہیں وہ اکسسی crax ہوتی ہیں آپ ان کے کام ایزی نہیں کر سکتے ہو تو سی پینل کے کچھ اس طرح کی لوگ ہوتی ہے چاہیے نیم چیپ کا لے لو ویب ہو اس کا لے لوگ نو ہو سب کے جو سی پینل ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی لوگ ہوتی ہے اکثر اوقات کلائنٹ آپ کے پاس باہر سے رشیہ کے آج ہیں یا سپینش ہوں یا فرنچ ہوں یا درد رکھے ہوں تو وہ اپنے کنٹریز کے ساتھ سے مجز دیتے ہیں تو ان کی جو تھوڑا سا لیاوٹ ہوتا ہے پر چیزیں ان میں سیم ہوتی ہیں لیاوٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دیکس اوقات کی انہیں ایمجز چینڈ ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ کو تھوڑا سا پر سٹینڈ کر کے کلائنٹ کی سائٹ کو اپنی سائٹ سے اس کے سرور پر شفٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک سی پینل ہے میں اس کو میرا یوزرنیم بھی ڈالا ہوا ہے پاسفورٹ بھی ہے میں اس کو سمپل لاغن کروں گا تو میرے پاس میرا سی پینل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے جتنا بھی کام ہوتا ہے سٹارٹنگ میں سی پینل سے ہوتا ہے پھر آپ سی پینل میں اپنی ڈیریکٹری کرتے ہو اس کے بعد جا کے آپ لوگ آگے ویب سیٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سی پینل میں کہہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کچھ فائلز ہیں جیٹا بیل، ڈوائن، ای میل، میٹرز سکیوٹی یہ کچھ یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں یہاں پہ دیکھنے کچھ پاپلر لنکس آ رہے ہیں سپیشل آفرز آ رہی ہیں آپ کے پاس چیزیں ہی ہے ویب سیٹ کے اسنشل گھر آپ آئے کا نیم ہے آپ پر پیس تھیم، ویب سیٹ پیگنز، ویب سیٹ بیلڈر، ٹراؤڈ بیکپ یہ کچھ چیزیں ہیں اس کے بعد جب پورشن آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے فائلز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ویب سیٹ کی فائلز ہوتی ہیں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ فائل والے پورشن میں کنٹین کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جس فولڈر بنے ہوتے ہیں تو وہ فائل بنیجر ہوتے ہیں جیسے ایمیجز، ڈریکٹری بریبیسی، ایف ٹی پی اکاؤنٹ، ڈیک اپ اور یہ ساری کچھ چیزیں ہیں ان میں سے آپ کی کام صرف ایک دو چیزوں سے ہیں یہ میں آپ کو جسٹ ایک کور بیو دے رہوں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے پھر آگے ڈیٹا بیسز ہیں ڈیٹا بیس آپ کو لازمی بنانے پڑے گی جب بھی ویب سیٹ کریں گے تو ڈیٹا بیس بہت ضروری ہے ہر دفعہ آپ کو ڈیٹا بیس کریں گے اپنی ویب سیٹ کے ساتھ کننٹ کریں گے پھر آپ جا کے آگے ویب سیٹ کریں گے آپ کو ہر دفعہ یہ کام ریپیٹ کرنا پڑے گے چھوٹا سا سٹیپس ہیں کچھ ان کو یاد کروں گے اور آپ خود یہ بھی یہاں پہ آکے آپ تینوں کو ریپیٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس لی ڈیٹا بیس پٹوٹ کوم یہ آپ کے پاس ایڈ آن ڈوینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں بینٹ پشینڈ میں یہ چھوڑ دیں آپ لوگ کے کام کے لیے یہ پھر بات ٹھیک ہے اس میں ای میلز کا پورشن ہے ای میلز آپ کے پاس یہاں سے آپی ملیج اور فلام اپنی ایویلز کی گیٹ کرنی ہیں بیب میں امیل ایسیس کرنا کبھی یہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے پاس میٹرسز ہیں میٹرسز ہیں میٹرسز ویسٹرز ویررز جو بھی آنکتے ہیں سٹیٹس وی ہے کہ آپ یہاں سے یا کر سکتے ہو سکیوٹی ایسے سیل سکیوٹی اور یہ سارے چیزیں آپ کے پاس یہ لاؤگ بنا باہر ہے یہ کیا رہے سکیوٹ ٹھیک ہے میں اب 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 ویب سیٹ پہ جاتا ہوں تو اس پہ یہ لاؤگ پہ ایک ڈسیبل ہوا ہوئے ہیں اس کے connection is not secure ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس ویب سیٹ کچھ ایسا content میں یا سکیوٹ نہیں ہے اگر آپ اسے سل بائے کر کے اس کے ساتھ انٹیش کرتے ہو تو وہ آپ کے پاس ویب سیٹ سکیوٹ ہو رہتی ہے ٹھیک ہے تو ایدھر گئی جی باقی آپ کے پاس نیچے کچھ softwares بہ رہے ہیں اور نیچے کچھ advanced میں آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں preferences ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس scripts ہیں جو wordpress جیسے آپ کے پاس جو cms ہیں wordpress جمعہ 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 eventecard phpb بھی یہ کچھ ہیں ان میں سے جسٹا wordpress بھی کام کرتے ہیں باقی کسی چیز پر کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ساری چیزیں میں تھوڑی سی میں نے everview دیا ہے اس میں سے جو آپ کے کام کی چیزیں صرف دو چیزیں آپ کے کام کی ایک ہے file major اور ایک database میں mysql databases ٹھیک ہے php myadmin بھی ہے وہ تب آپ کو ضرورت کرتے ہیں جب آپ site live کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اپنی database کو preview کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں جسٹا آپ کے کام کی دو چیزیں ہیں file major اور mysql database 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 میں ہم اپنی database create کرتے ہیں file major میں ہم wordpress ڈیٹریکٹری بنا کے ان کو پاکس میں صرف connect کرتے ہیں بس آپ نے یہ دو کام کرنے اور آپ یہاں پہ آکے one by one آپ کو یہ کام repeat کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تصدیب اور سے سنیے گا اور دیکھئے گا ٹھیک ہے تو جیسی آپ cPanel login کرو گے سب سے پہلا کام آپ نے کہہ کرنا ہے mysql databases میں جا کرنا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے اپنی database create کرنی ہے تو database create کرنے سے پہلے ہم ایک folder create کر لیتے ہیں جس میں ہم اپنی information note down کریں گے starting میں اکس ارکات آپ کو بھول بھی جاتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے میرے پاس لکھا رہا ہے create new database ٹھیک ہے تو ہم نے new database کرنی ہے آپ نے جو بھی سائٹ آپ کو project ملے گا ٹھیک ہے اس کے نام سے چھوٹے سی نام سے آپ نے database کرنی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو remind بھی رہے ہی easily آپ کے رہے رمائنڈر بھی ہو مطلب آپ کہیں گی جیسے میرے پاس corral and zone پتہ نہیں کیا نام ہے Spanish میں لکھا ہوا ہے اس کے نام سے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو یاد رہے کہ میرے پاس corral and zone جو بھی ویب سائٹ تھی اس کی core کے نام سے ایک database ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں بھی کیا کریں گے ہم تو کوئی project نہیں کر رہے ہم just practice کیلئے ویب سائٹ کرنا چاہے تو آپ لوگوں نے اپنے نام کی short سے نام رکھ کے اپنے نام کی database کرنی ہے جیسے میں ہوں میں page 4 کے نام سے بنا مدسر مدسر کے نام سے بنا جائے گا اور آگے ویس اپنے نام سے بنا ہے عمر اور اس کی بنی ہو سامان کی ٹھیک ہے آپ بزر نہیں ہیں تو اس نام سے آپ لوگوں نے اپنی database create کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو شروع میں جو چیز آ رہی ہے فیصل ہا ٹھیک ہے یہ آپ کی جو username ہوتی ہے اس کی base پہ یہ create ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری database اس hosting کے اندر جتنی بھی آپ کے پاس database ہیں ان کے starting میں یہ چیز لازمی آئی گی اور آگے آپ کی database کا نام ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور یہاں پہ paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اوپر لکھتے ہیں data base ٹھیک ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہ ایزی ہے ٹھیک ہے تو اتنی مشکل چیز نہیں ہے یہ بس آپ کو شروع میں ایک دفعہ مشکل لگیں جب آپ کو ریپیٹ کرو گے تو ایزی رہے گا آپ نے تو یہاں پہ میں نگاہ کرتا ہوں page page ٹھیک ہے ویچ پور کے نام سے database کو ڈیٹ کرتے ہیں یہ database ڈیٹ ہوگی اس database کا نام ہم copy کر کے اپنے پاس یہاں پہ paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے database کا نام بن گیا go back کریں گے simple یہاں پہ نیچے آئیں گے modify کرنا ہے اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے نیچے آئیں گے یہاں پہ لکھا بار ایک ترن ڈیٹا بیس یہ ڈیٹا بیس جو چل رہی ہیں ٹھیک ہے جسے اب یہاں پہ حیسن کے نام سے page tree page for مشرا منصور نکاش کاسم ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا بیس آرڈی بنی ہوئی ہیں اور ان ڈیٹا بیس میں کتنا ڈیٹا کونٹینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جسے کاسم کی ڈیٹری میں پچیس امیگا ڈیٹا کونٹینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقی میں کم ہے تو نیچے آئیں گے نیچے آپ کے آگے بتا رہے ہیں کہ mysql users ٹھیک ہے add new users ملانی کے لئے ایک یوزر کے ساتھ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک یوزر کے ساتھ multiple databases کنیکٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے بشرت ہے کہ آپ کو username کا password یاد ہو کیا ہو یاد ہو ٹھیک ہے تو جب بھی آپ لوگ اپنی ہوسٹنگ اپنی بائیک کرو ایک پسا user create کر لو اس کا password بھی یاد کر لو اور ہمیشہ وہی user use کروں گے ٹھیک ہے بہتر ہر ویبسیٹ کلیے نیا يوزر بنانے کی ضرورت نہیں ہے نئی ڈیٹا بیس آپ کو ہر دفعہ بنانی پڑے گی جب بھی نیا پروجیکٹ میں لے گا ڈیٹا بیس بناو گے ٹھیک ہے user already بناوا ہے والنگوڈ نہیں بنا تو ایک دفعہ create کر لو اس ہوسٹنگ میں اسی user کو again next time future میں use کروں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس user بناوا ہے admin کے نام سے اس لئے ہمیں user بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یوزر ہے ہمارا یوزر ہے اس کا جو پاسفورڈ ہے یہ پاسفورڈ ہے وہ یہ پاسفورڈ ہے ہم نے ایک بنایا ہے تو آپ لوگوں نے اسی یوزر کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ ویب سائٹ کو کنفیگر کرتے ہو نا ہر پیس کو یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہیں تو اس چیزوں کو یاد رکھیں ٹھیک ہے تو یوزر ہمارا بنایا ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب نیچے آئے یہ کہ کریں ایڈ یوزر ٹو ڈیٹا بیس کسی بھی ڈیٹا بیس کو ورکنگ میں لانے کے لیے یوزر کے ساتھ کنیکٹ کرنا لازمی ہے تو یوزر بنایا ہے ایک یوزر کے ساتھ ملٹیپل دیسٹا بیسز کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ ملٹیپل یوزر نہیں کنیکٹ ہو سکتے ہیں ایک یوزر کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھنے ہمارے پاس کتنے یوزر بنے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا یوزر کونس ہے ایڈ میں ٹھیک ہے اور ڈیٹا بیس ہماری کونس یہ تھی کونس ہی ہے آپ جب پاؤ گے تو آپ اپنے نام کی بناو گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے یوزر ایڈ میں رکھ رہے ہیں یہاں سے فیصل ایچے جو آپ نے ڈیٹا بیس کیٹ کرو گئے ملسر قویس انڈ قویس اب اپنے نام یہ لکھا آئے گا یہ ڈیفالٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوسٹنگ میں ڈیفالٹ کریئٹڈ ہوتا ہے آپ کو نہیں آپ کو بزیاد رکھنے کسی کلینٹ کی ہوسٹنگ میں جاؤ گا اس میں خود لکھا ہوگا اکثر اوقات نہیں بھی ہوتا پھر آپ اپنا نام جو گیا کے اپسیٹ کے نام ہیں وہ رکھو ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ سے اپنا نام کیوں رکھا رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ بھی پروجیکٹ نہیں کر رہے تو جب آپ لوگ ریل پروجیکٹ کرو گے تو آپ لوگ ان کو اپنا اس پروجیکٹ کے حساب سے نام رکھنا پڑے وہ شارٹ سا سمال لیٹر میں ہمیشہ لکھنا ہے کیونکہ کیپیٹل لیٹر میں نہیں لکھنا تو اس چیز کو مائن میں رکھ رہیں یہ دونوں ہو گئے اب ان کو ایڈ کریں تو اب یہ بولے گا کہ میں نے یوزر پرویلیجز اس یوزر کو اس ڈیٹا بیس کے ساتھ کیا کیا پروجلیجز اسائن کرنے ہیں اعلیٹر اگر اگر ایک کے رئیٹ کریں ایٹیی جوکریٹ مہر ہیں تو آپ نے کہنے ہیں آر پروجلیجز اسائن کرنی ہے اب بیشہ آپ نے آر پروجلیجز اسائن ٹک کر کے یہاں سے منٹمس کرنی ہے ٹھیک ہے بس آپ کا کام یہاں پہ خطم ٹھیک ہے آپ کا یوزر کیا تھا یہ یوزر ہے اور یہ اس کا پاسورڈ ہے اور یہ آپ کی کیا ہے ڈیٹا بیس ٹھیک ہے تو اب ہمیں سو کرتا ہوں go back ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب دوبارہ میں repeat کر دیتا ہوں یہاں سے آپ آئیں گے میں فائلز میں جاتے ہیں میں دوبارہ ایک دفعہ سب سے پہلے آپ جاؤ گے فائلز میں فائل نیجر کے اندر ٹھیک ہے وہاں سوری ڈیٹا بیس میں جاؤ گے میسکویل ڈیٹا بیس کے اندر وہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کو پروژیکٹ اوارڈ ہے اس کے نام سے آپ نے ڈیٹا بیس شورٹ سی نام سے ڈیٹا بیس کرنی ہے یہ لمبا چوڑا نام نہیں رکھنا کیا گئے گلی ملیں گے نام نہیں لینے نہیں یہ ایک نام نام بس ایک چھوٹا سا سمپل تیم چار وارڈز جو آپ کو رمائجاد رہے کیا اب بھی آپ نے اپنے نام سے ایک ڈیٹا بیس کرنی ہے اور سمال لیٹرز میں کلکھنی ہے کریئے ڈیٹا بیس گو بیک کیا نیچے یوزر آلیڈی کریئٹڈ ہے روت نہیں ہے اگر یوزر نہیں ہے کسی اور ہوسٹنگ میں آپ کام کرے تو یوزر کرلو اس کا پاسفورڈ یاد رکھ لو ٹھیک ہے اور یوزر کو ڈیٹا بیس میں صرف ایڈ کرنے اپنی جو بھی یوزر ہے اس کو سلیکٹ کیا دیٹا بیس اپنی سلیکٹ کی اور ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ساری پریویلیجز آسائن کرنے یہاں پہ آپ کا کام ختم ہوتا ہے یہاں سے ہم فائلز میں جائیں گے وہ بیک چلے جائیں گے جہاں پہ مالا مین ویڈیو ہے ٹھیک ہے سمجھ آگے صرف آپ کو یہاں پہ ڈیٹا بیس ہی گوہ میں اب ہم جائیں گے فائل یہاں پہ آپ کا سارا پیچھر شکل سب کچھ جہاں پڑا ہوتے تو جیسی آپ کھولتے ہو تو یہاں پہ کچھ بیر فولڈرز بنی ہوئی ہیں یہاں بھی کچھ فولڈرز ہیں اور یہاں پہ ایک فولڈر ہے public HTML کے نام سے ٹھیک ہے یہ بیر ہوتی ہے جو آپ ڈومین ایڈز کرتے ہو سب ڈومین ٹھیک ہے اور ہماری primary domain کون سی ہے کہنے جا آپ دیں primary domain ہماری کون سی ہے dot com ٹھیک ہے تو primary domain کا data public HTML کی امدر ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس لیے پروائیڈ نہیں کر رہا ہے اس میں سے غلطی سے کوئی بھی چیز delete نہ ہو ٹھیک ہے اگر delete ہوگی جس میں سو ویب سی delete ہو جی ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بہت ہی اتیاد سے کام کرنا ہے اس کو ڈرائٹ کر پھولڈر میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے آرام سے بلکل سیمپل کلک کرنا ہے تو یہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی اس میں کیا رہا رہا ہمارے پاس بہت سارے folders آ رہے اینچے کے آ رہے php کی بہت سار files آ رہی تو اب میں آپ کو سمجھاؤ گا کہ php کی files کی ہیں اور folders کہ سکھ ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ open کرتا ہوں bgspot dot com ٹھیک ہے یہ میں open کر لی میرے پاس کے open ہوگا اب ہم جاتے ہیں wordpress dot org ٹھیک ہے تو یہ اپنی wordpress کی سائٹ ہے آپ سمپل جہاں سے جب آپ wordpress نہ ہو تو new version 5.5 c download کر گی تو آگ پاس zip file آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے یہ پر download کی ہے wordpress 5.5 1 ٹھیک ہے اس کو extract کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہوتی wordpress کو دیکھنا ہے cms ہے آپ کے پاس اس کے اندر کیا ہے میرے پاس 5.4.2 version ہے اپن کیا تو یہ wordpress ہے ٹھیک ہے wordpress میں چیز ہے تین folder میں ہوتے ہیں wp admin wp content wp includes ٹین folder ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیچے آپ کے پاس php کی friends ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ کے ساتھ کسی کا کام ہے جیس آپ wp konfig کا میں بتاؤ کا کیا چیز ہوتی ہے اب ہم نے کل کچھ بار ڈسکس کی تھی wordpress بزاتے خود cms ہے اس میں کیا ضرورت پڑھتے ہیں plugins ہو themes بھی دیکھے themes پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ویوپ content کے نام سے themes پڑھتے ہیں plugins کے اندر سارے plugins پڑھتے ہیں themes کے اندر سارے themes جب wordpress نہیں ڈالتے اسے تین ڈیفالٹ themes ڈالتے ہیں 2019 2017 2020 یہ آپ کے پاس 3 themes کی فائل ہیں ان آپ کے ساتھ کوشنیاں پہ جیسے اس کو اس پینر میں یہ کہ پہ 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 تین پہ 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 مط سارا کام کر کے یہ ورڈپیس کی ویبسیٹ کریئٹ کی ہوئی ہے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے جاؤں یوپر والے فولڈروں کو بھول جائیں یہ کیا جائیں یہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ان چیزوں کی طرف یہاں سے لے کے نیچے تک ٹھیک ہے WP کانٹینٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں پلگیں جاؤ اوپن کریں اس کو تو اس میں آگے کیا ہے plugins & themes یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ youtube پہ آپ کو اس طرح کوئی نہیں سمجھا ہے ہمیں یہ پہلے بتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو یہاں میں proper procedure کے سروپ ربتا رہا ہوں ویبسیٹ کرو گے یہ آپ کو youtube پہ اس طرح کوئی نہیں بتا رہا اس طرح کرو گے ٹھیک ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں plugins & themes theme میں جاؤں گا تو theme میں کیا پڑھا ہوئے ایک atheist کے نام کے ساتھ ایک بھی 7 theme ہے جس پہ ہم بھی کام کریں گے ایک e-port ہے اور جو default اس کے theme آتی ہیں 19, 17, 16, 20, 20 ٹھیک ہے تو یہ اس کے default ہے اور جس پہ کام کریں گے کچھ آپ کے پاس themes پڑیں گے جل پہ اس website پہ کام ہو رہے ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں plugin بھی ہے تو اس میں plugin کون سی use میں مہیں astrocytes, elementor بہت سارے plugin use ٹھیک ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اب آپ کو سمجھ آئی جو primary domain کس کے ساتھ connect ہوئی 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 ہے primary domain کس کے ساتھ connect ہوئی ہوئی ہے public html یہ یہاں پہ ٹھیک ہے open کیا تو آگے اور folder بھی تھی اور آگے wordpress کی file بھی تھی اب for example میں یہاں پہ اس کا انترہ یہ folder بنے میں میں لکھتا ہوں سلک ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ ایکسیس کرتے ہو فائل میں جن کے اندر اسلام فولڈر ہے کمپیٹر کے اندر اسلام فولڈر میں دی میں گئے اس میں آگے ای میں گئے اب میں کیا کرتا ہوں slash یہاں پہ کہنے پہ لکھوں گا sick open کرتا ہوں کیا دیکھتے ہیں یہ تھوڑا دستہ مجھنے آپ کو ساری چیز سمجھائے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ویب سائٹ پڑے ہم یہاں سے ایسا کرتے ہیں اس کو بات آتے ہیں جو دیکھیں جو ڈی کے نام سے ایک فولڈر پڑھا ہوئے تو ہم جو ڈی کو دیکھتے ہیں جو ڈی کیا چاہتے ہیں جو ڈی والا فولڈر ہم نے کھولا تو آکے ایک ویب سیٹ کو لائیں گے مانے پاس ٹھیک ہے میں جو ڈی کے علاوہ میں جاتا ہوں کس میں جاتے ہیں ہم سٹیون میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹی وی ہی سٹیون دیکھیں اس میں کیا پڑھا ہے میں جس آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بر کس نہ کرتے ہیں یہ بہت آسان سا ہے ٹھیک ہے ایک دفع سمجھوں آپ کو سارا کنسپٹ لیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب سٹیون میں کیا آگے ویب سیٹ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے سٹیون میں جاتے ہیں اس کے اندر ایک فولڈر بنایا ہے سٹیون سٹیون کو اوپن کیا تو اس میں یہ ایک ویب سیٹ سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اب میں چیک کرتا ہوں یہ سٹیون والے فولڈر میں ہے کہ چیز ٹھیک ہے اوپن کیا تو اندر کیا پڑھا رہا ہے ورڈپریس کی فائلز ورڈپریس والی فائلز پڑھا ہی ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ سائٹ کیس بھی بنی گئی ہے ورڈپریس میں یہاں پہ ہم نے ورڈپریس کی زیر فائل اپلوڈ کی اس کو ہم نے رینیم کیا ٹھیک ہے رینیم کر دیا سٹیون سے اور وہ ہمارے پر سٹیون کے نام سے ایک ویب سیٹ بن کی پھر اس پہ ہم نے آگے کام کر دیا فردر اس کو ویب سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس میں ایک فولڈر لگے کرتے ہیں میں سٹوڈنٹس کا فولڈر اب میں یہاں پہ ہوں سٹوڈنٹس ٹھیک ہے میں سٹوڈنٹس کھولتا ہوں یہ کیا آتا ہے کیا رہے ویلکم تو اس فولڈر کے بارے ٹھیک ہے کیوں آ رہے آگے اور بھی فولڈر ہیں میں اس فائل کو ایلیٹ کرتا ہوں اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اب کیا رہے انڈکس آف سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اس کے اندر جتنے بھی فولڈر اس بشرا منصور ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ہم اسٹیمیٹ کی سائیڈ بناتے ہیں تو انڈکس.php کی نام سے ایک فائل بنتی ہے اس کے اندر سارا کوڈ ہوتا ہے اور کوڈ کے ساتھ اس میں اگر ایک فائل کرتا ہوں ایک فائل کرتا ہوں بلکس ڈاڈ ڈھیٹ کرتا ہوں میں اپنے 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 اٹھے جو بھی ٹیک سے کھوں گا وہی آئے گا بات 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 سیف چینجز اینڈ کلوز کیا ہم نے اب جا کے اس کو ریفریش کرتے ہیں اب یہ وہ انڈکس والی فائل اٹھائے گا ٹھیک ہے سارے فولڈر شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کام کریں جس فولڈر کدر کام کریں تو اسی ایک فائل ڈال دیا کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈریکٹری سیو رہے ہیں باہر سے کوئی بھی بندہ آگے آپ کی ڈریکٹریز ناؤڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو فتح لگ جاتے ہیں اس کے پاس کون کون تھی لیف سیٹس پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا سارا اب میں اس میں کھول سا ہوں جی ہم یہاں پہ کاسم نے کچھ سائٹ بنائیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بنائے ہاں ٹھیک ہے پلیز پورٹ کے اندر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کے اندر کون سا فولڈر ہے جی کاسم ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کاسم یہ لکھا لکھتے ہیں کہ کاسم صاحب نے کیا کا نام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیسٹینی ایڈمز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیئے جنہوں نے سائٹ کابی کر دیئے میں نے اس کو ری ڈیزائن کرنے کے لئے گا یہ میں اس کو ری ڈیزائن کرنے کے لئے گا اس نے اس نے سام ٹو سام بنا لیا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس نے سارا کیا ٹھیک ہے اس نے سائٹ بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کہا کریں گے اب یہاں پہ ہم وائٹ فیس کی فائل اپرولڈے ہیں زیف پائل کوئی فائل پر ہوگا کا آپ نے اسا کیوں Finish Company ٹھیک ہے Peek Leonardo لا جنہاں سر ر جب آپ کے باتے ورڈپیس نہیں ہوگا تو آپ یہاں سے جا کے ورڈپیس نہیں یہ فائل اپلوڈ کر دو گئی اب میں کہہ کروں کہ یہاں لڑی اپلوڈڈ ہے اپلوڈ یہاں سے ہوتی ہے ری لوڈ یہاں سے ہوتا ہے بیک یہاں سے جاتا ہے یہاں سے فولڈر بنتا ہے نہیں یہاں سے فائل بنتی ہے اب میں کہہ کرتا ہوں اس کو رائٹ ٹک کیا وہ ایکسٹریک کر لی ہے ایکسٹریک کہا کرنا ہے پبلکیشنی ویڈ کے اندر سٹوڈنٹس کے فولڈر بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہو گیا ایکسٹریکٹ ٹھیک ہے اب یہ آ رہی ہے آپ اس کو ری لوڈ کرو کہ یہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو ری نیم کرو کس سے کرے گیا بیچ فورڈ جس میں ہم نے دیٹا بیس بنائی تھی اسی نام سے ہم اس کو ری نیم کرنے ٹھیک ہے ری نیم ہو گیا دبلکیشنی ویڈ پیس کی خواہد ہے وہی ویڈ پیس کی خواہد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیک کریں گے ٹھیک ہے ہمارا کام یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے آگے جانا ہے اسٹیٹونٹس کے اندر بیچ فور یہ ہو گی ہماری ویبسائٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کنفیگر کرنا ہے کنفیگر کرنا ہے کنفیگر کرنے ہواد آگے ویبسائٹ ٹھیک ہے اب ورڈپریس انسٹال لیں گے اس کے اندر بیسکلی ورڈپریس اب ہمیں انسٹال کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے ورڈپریس ایسے کنفیگر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سمجھ آئی یہ چیز کی مشکل تو نہیں ہے اثار ہے نا تو اب یہاں سے اپنی لینگویجیں رکھتے ہیں انگلیش کانٹینیو ٹھیک ہے کس کا وہ دوسرا ہاں بیک سائیڈ سے وہ اب یہاں سے کر سکتے ہیں ورڈپریس انسٹال اور ہم نے ڈیریکٹری کرنے کسی ڈومین پر ہم انسٹال نہیں کر میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں یہ یوٹیوب شیوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ یہاں سے ورڈپریس ڈالا ہو ہم نے وہ طریقہ نہیں کرنا ہم نے یہاں سے جا کے ہم نے دا کے سی پینل کا فائل میجر کے اندر سمجھ آئے آپ چیزیں بڑھ کس نہ کریں اب وہاں سے ڈریکٹریٹ کرو گے آپ کو پتہ نہیں آگے کہتا ہوں وہ چیزیں آپ نے نہیں کریں جو میں بتا رہا ہوں جیسے آپ نے اسی طرح کام کرنے تو آگے پیچھو اس کے بعد یہ کہہ کریں ورڈپریس بیفور گیٹنگ سٹارٹد وی نیت سامنے ایٹرمیشن اس سے اسے ٹا آئے ٹا آئیٹم اس میں کہہ رہے کہ ڈیٹابیس کا نام آپ کو آتا ہو ڈیٹابیس کا اسی پاس فرد ہو ڈیٹابیس کا پاس فرد ہو ڈیٹابیس ٹا پریفیس ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھا بے already تھیک ہے جو ہم نے شروع میں database create کیا تھی نا لکھا ہوئے نا یہ کہہ رہے کہ یہ ساری information wp-config.php کے folder کے اندر جاتی ہے ٹھیک ہے let's go کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ ہم کیا نام کا f لکھیں جو یہ نیچے آگے نام لکھے ہوئی کیا نام ہے یہ ہماری database کا for ایڈمین پاسوٹ کے باقے ہیں ان دونوں چیزوں کو چینج نہیں کرنا ڈیٹا بیسٹ ہوسٹ لوکل ہوسٹ ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جب زیم پر ایڈیا ہے ایک ہوتا ہے آن لائن سرور اگر آپ آف لائن کام کرتے ہیں صرف ایسی پی سی کے اندر سرور کرنا چاہتے ہیں تو زیم پی یوز ہوتا ہے اور ریم پی یوز ہوتا ہے زیم پی ایک سرور ہے اور ریم پی جس فائل ڈالتے ہو یہاں پہ آپ کو اندھر ہی اپنی ڈیریکٹریز کی ایڈیٹر کرتے ہو وہاں ہی ڈیٹا بیسٹ بناتے ہو ٹھیک ہے جب آپ کے پاس آن لائن سرور اور ریم پر ہوسٹی نہیں ہوگی اگر آپ نے پرشیز نہیں کی بھی آپ اپنے کمپیٹر میں ویسے بھی کام کر سکتے ہو زیم پر بینیوز کر کے سائٹ اوپن ہوگی پر آن لائن کسی کے پاس دسو سی پی سی کے اندر اوپن ہوگی اور کسی کے پاس اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹیبل فریفکس ان دونوں چیزوں کو آپ نے چینڈ ہی نہیں کرنا اگر آپ لائن ہے آپ کے پاس مہاں پڑی گئے تو اس کے ساتھ کنیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں سرپیٹ ہو گیا اب یہ کہہ رہے ہیں انسٹاللشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے نیرے سائٹ کا ٹائٹل ہم دیتے ہیں پیج 4 ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ شروع سے آپ نے جو بھی سائٹ کرنی ہے آپ لوگوں کو میں نے وہی کہا تھا آپ لوگوں نے ایسی ہی گنگ ہے ٹھیک ہے پریکٹس کیلئے ہے بلا آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں میں کیا بناؤ گا ٹھیک ہے ایک ڈریکشن رکھ کے آپ لوگوں نے چل رہے میں تو بناؤ گا ہی بناؤں گا آپ لوگوں نے فیضمپل آپ کے مائن میں کچھ بھی گیمز کی ہو سکتی ہے آپ کے مائن میں کچھ بھی چیز ہے کسی بیزنس سے ریلیٹڈ تو آپ لوگوں نے اسی بیزنس سے ریلیٹڈ سائٹ بنا لیے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹائٹل میں ٹائٹل اور ویب سائٹ میں اسی جیسے ریلیٹڈ بنا لیے ہیں کس کی بنا ہو گیا میں ہاں ہاں اکسائٹ اس کی بنا لیے ہیں وہ ہی طرح کونٹینٹ اسی صاحب سے رکھو گے امیجز بھی پھر کوئی نیوز کرو گے آپ جی سائٹ ٹائٹل رکھو گے نا اب جیسے یہاں پہ میرے پاس یہ اکسائٹ ہے جی اس کا ٹائٹل سیم رکھا ہے اب یہ ہے اس کا ٹائٹل سیم رکھا ہے فیس بک کا ٹائٹل کیا آ رہا ہے فیس بک ٹھیک ہے؟ جیسی طرح آپ نے بھی چیزیں سیم رکھنی ہیں تو آپ نے مائن میں سوچ لو ابھی آپ نے یہاں پہ وہ ہی ٹائٹل رکھ رہا ہے جو آپ نے چیز بنا ہو گیا یہاں آگے پھر دوزر سوچنا نہیں ٹھیک ہے؟ یوزر نیم، لاغن پاسفورد یہ ہوتا آپ کا ایک ہے؟ ایڈمین اور سب نے اپنا پاسفورد اکنا ہے ایڈمین123 ٹھیک ہے؟ یوزر نیم سب کا ایڈمین پاسفورد بھی سب کا ایڈمین123 کیونکہ میں آپ کو کوئی ویبسیٹ ایکسس کرنا چاہوں ٹھیک ہے؟ کنفرم یوز ویک پاسفورد یہاں پہ آپ نے اپنا لے دینا ہے ای میل ٹھیک ہے؟ تاکہ فورگیٹ پاسفورد کریں آپ اس کو سلس کر سکیں انسٹال ورڈپریس اپنا دینے میں نے اپنا دیا آپ نے اپنا دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ سمپل ہو گیا آپ کی ورڈپریس انسٹال ہو گیا ٹھیک ہے؟ اب بے چھوڑ پر جاگے اپنے پر رکے آئے گا ورڈپریس ڈال گئے اب آپ نے اس میں تھیم بھی ڈالنا ہے پھر اس کو کنفیگر کرنا ہے وہ آپ کریں گے کل کی کلاس میں آج تک آپ نے یہاں مصابی ٹھیک ہے؟ عمر آپ کی کونسی ڈیریکٹی ہے؟ عمر 8 عمر 8 اس کو دیکھ لو اس کو ری سیٹ کر لو ری سیٹ کر لو پلگ ان ڈالنے میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب اس کو لاغ ان کیسے کرو گے؟ لاغ ان ایک یہ طریقہ ہے کہ یہاں سے لاغ ان کر سکتے ہو گھر جاکے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے؟ بے چھوٹ بے چھوٹ بے چھوٹ بے چھوٹ بے چھوٹ اس کو آپ لوگوں نے ایکسس نہیں کرنا بے چھوٹ ٹھیک ہے؟ ایڈمین میں لاؤگن کرنا چاہتا ہوں اسی سائٹ کو کسی بھی ورڈپیس سائٹ کو لاؤگن کرنا ہے تو اس کا آگے لکھو کہ ایڈمین انٹر کرو گے نا وہ آگے لکھا ہو آئے پر لاؤگن کرو گا یہ ہے میں یہاں پہ کہہ لکھوں گا ایڈمین وان ٹو تری لاؤگن کریں گے ہمارا ورڈپیس کا ٹیچ پوڈ آتے ہیں آتے ہیں سبس اسلام علیکم سلام علیکم آپ کو شکر ہو گیا ہے شکر ہے کیوں شرمان میں دروں شرمانے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیسے ہو سامان ابھی اس کی ذکر ہو رہا ہے بیٹھے جی میں بس فری ہوتا ہوں ٹھیک ہے ابھی اسامان میں ذکر ہو رہا ہے یہ آپ کی پیشٹورک اپن ہو ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آئیں تو دیکھیں کدھر ہے ملسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی